السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محترم ناظرین قابل احترام سامعین ماہ محرم الحرام کا آغاز ہو رہا ہے اور اس موقع پر میسیج آف اسلام یوٹیوب چینل کی طرف سے محرم الحرام سے متعلق چند ضروری اور اہم باتیں قسط وار اور اس کی سیریز چلے گی آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس سے جڑے رہیں اور نئی نئی اہم باتیں خاص طور سے اسلامی سال کے مہینوں سے متعلق اور دلچسپ اور سبق آموز واقعات سے بھرے ہوئے ہمارے ویڈیوز ضرور دیکھیں شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کے ذریعے اپنے خیالات اور سوالات ہم تک ضرور پہنچائیں آج آپ کی خدمت میں ماہ محرم الحرام اور یوم عاشورہ سے متعلق چند ضروری باتیں جو قرآن و سنت کی روشنی میں ثابت ہیں پیش کرتا ہوں محترم ناظرین یوم عاشورہ یعنی دسوی محرم الحرام زمانہ جاہلیت میں قریش مکہ کے نزدیک بڑا محترم دن تھا اسی دن خانے کعبہ پر نیا غلاف ڈالا جاتا تھا اور قریش اس دن روزہ رکھتے تھے قیاس یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ روایات اس بارے میں ان تک پہنچی ہوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ قریش ملتِ عبراہیمی کی نسبت سے جو اچھے کام کرتے تھے ان کاموں میں آپ ان سے اتفاق اور اشترات فرماتے تھے اس بنا پر حج میں بھی شرکت فرماتے تھے اپنے اس اصول کی بنا پر آپ قریش کے ساتھ عاشورے کا روزہ بھی رکھتے تھے لیکن دوسروں کو اس کا حکم نہیں دیتے تھے پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے اور یہاں یہود کو بھی آپ نے عاشورے کا روزہ رکھتے دیکھا اور ان کی یہ روایت پہنچی کہ یہ وہ مبارک تاریخی دن ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے نجات عطا فرمائی تھی اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرقاب کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے روزے کا زیادہ احتمام فرمایا اور مسلمانوں کو بھی عمومی حکم دیا کہ وہ بھی اس دن روزہ رکھا کریں بعض احادیث میں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایسا تاقیدی حکم دیا جیسا حکم فرائض اور واجبات کے لیے دیا جاتا ہے چنانچہ بخاری و مسلم میں سلمہ ابن اقوہ اور ربیع بنت معوز بن افرہ سے مروی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یومِ عاشورہ کی صبح مدینے منورہ کے آس پاس کی ان بستیوں میں جن میں انسان رہتے تھے یہ اطلاع بھی جوائی کہ جن لوگوں نے ابھی تک کچھ کھایا پیا نہ ہو وہ آج کے دن روزہ رکھیں اور جنہوں نے کچھ کھا پی لیا ہو وہ بھی دن کے باقی حصے میں کچھ نہ کھائیں بلکہ روزے داروں کی طرح رہیں بعد میں جب رمضان المبارک کے روزے فرق ہوئے تو عاشورے کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور اس کی حیثیت ایک نفل روزے کی رہ گئی لیکن اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی رہا کہ آپ رمضان المبارک کے فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزوں میں سب سے زیادہ اسی روزے کا احتمام فرماتے تھے جیسا کہ حدیث میں یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل السیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم اسی لیے علماء اکرام نے عاشورے کے روزے کی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے اور یہ بھی بیان فرمایا کہ یوم عاشورہ ایک تاریخی اہمیت کا حامل دن ہے اور بڑا ہی محتم بشان اور عظمت کا حامل دن ہے تاریخ کے عظیم واقعات اس سے جڑے ہوئے ہیں چنانچہ مؤرخین نے اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ یوم عاشورے میں ہی آسمان و زمین قلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اسی دن حضرت آدم علی نبی گنام علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اسی دن حضرت عدریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا اسی دن حضرت نو علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر کوہ جودی پر لنگر انداز ہوئی اسی دن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا اور ان پر آدھ گلے گلزار ہوئی اسی دن حضرت اسماعین علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی اور مصر کی حکومت ملی اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یاقوب علیہ السلام سے ایک طویل عرصے کے بعد ملاقات ہوئی اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و استبداد سے نجات حاصل ہوئی اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازن ہوئی اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت واپس ملی اسی دن حضرت ایوب کو سخت بیماری سے شفا نسیم ہوئی اسی دن حضرت یونس علیہ السلام چالیس دن مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد باہر نکالے گئے اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے اوپر سے عذاب ڈالا اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے نجات دلا کر آسمان پر اٹھایا گیا اسی دن دنیا میں پہلی باران رحمت نازم ہوئی اسی دن قریش خانِ قعبہ پر نیا غلاف ٹالتے تھے اسی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا اسی دن کوفی فریبکاروں نے نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جگرگوش فاطمہ رضی اللہ عنہ کو میدان کربلا میں شہید کیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی یہ عاشرے کی فضیلت ہیں اور اس دن کے تاریخی واقعات ہیں ان واقعات سے تو یوم عاشرہ کی خصوصی اہمیت کا پتا چلتا ہی ہے اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس دن کی متعدد فضیلتیں مارد ہیں جنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی فضیلت والے دن کے روزے کا احتمام بہت زیادہ کرتے نہیں دیکھا سوائے اس دن یعنی یوم عاشرہ کے اور سوائے اس ماہ یعنی رمضان المبارک کے مجلب یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آپ کے طرز عمل سے یہی سمجھا کہ نفلی روزوں میں جس قدر احتمام آپ یوم عاشرہ کے روزے کا کرتے تھے اتنا کسی دوسرے نفلی روزے کا نہیں فرماتے تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہی سے بروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے کے سلسلے میں کسی بھی دن کو کسی دن پر فضیلت حاصل نہیں مگر ماہ رمضان المبارک کو اور یوم عاشرہ کو کہ ان کو دوسرے دنوں پر فضیلت حاصل ہے حضرت ابو قطادر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ عاشرہ کے دن کا روزہ گذشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا ان احادیث شریفہ سے بظاہر یہ معلوم ہو چکا ہے کہ یوم عاشرہ بہت ہی عظمت اور تقدس کا حامل دن ہے لہذا ہمیں اس دن کی برکات سے بھرپور فیض اٹھانا چاہیے اور اس دن خاص طور سے روزے کا احتمام کرنا چاہیے اللہ تعالی ہم سبوں کے لیے اس سال یعنی چودہ سو بتیس کو ہم سبوں کے لیے پوری انسانیت کے لیے خیر کا باعث بنائیں بہتری کا باعث بنائیں اور اس اسلامی سال کے آغاز پر اللہ تعالی پوری دنیا سے اس وبا کرونا کو ختم فرما دے اور ہماری زندگیاں پہلی جیسی بحال ہو جائیں آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ